بسم اللہ الرحمن الرحیم ایلوویرہ جل آپ نے لینی ہے کوشش ہی اس کے بعد آپ نے چاول کا آٹا چاول کا آٹا آپ نے لینی ہے چاول کا آٹا بھی آپ فرس کے کوشش ہی اس کے بعد شامل کرنا ہے اس میں دودھ دودھ شامل کرنا ہے جی آپ نے آپ کچھا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہو اس کے علاوہ بوائل دودھ بھی استعمال کر سکتے ہو اور بعض جگہ پر تازہ دودھ ملنا مشکل ہو جاتا ہے تو وہ لوگ ٹیٹرپیک جنی ڈبے کا دودھ بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں یہ تینوں چیزیں آپ نے لے لینی ہے جی برابر اور آپ نے اس پیسٹ کو کر لینا ہے جی اچھی طرح مکس بہت اچھی طرح مکس آپ کریں گے جیسے ہی آپ اس کو اچھی طرح مکس کرتی رہیں گے تو ایک جل فارم میں آپ کے سامنے یہ پیسٹ آ جائے گا جل فارم میں جیسے یہ پیسٹ آئے تو آپ نے کرنا کیا ہے جی بہت اچھی طرح آپ نے اپنے چہرے پر لگا لینا ہے اچھی طرح اپنے چہرے پر لگائیں اپنے ہاتھوں پر لگائیں اپنے پیروں پر لگائیں اس کے بعد کرنا کیا ہے جی آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے تقریبا پندرہ میٹ کے لیے جیسے آپ اس کو اپنے چہرے پر پندرہ میٹ کے لیے چھوڑیں گے تو یہ آہستہ آہستہ خوشکونا شروع ہو جائے گا اور پندرہ منٹ بعد یہ بلکل خوشک ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے ہلکا ہلکا مساج کر کے یعنی پانی کے ساتھ ہاتھ گی لے کرنے اور ہلکا ہلکا مساج کر کے اپنا چہرہ واش کرنا ہے جیسے ہی آپ اپنا چہرہ واش کریں گے پہلے ہی استعمال میں آپ کو اپنے چہرے پر واضح فرق نظر آئے گا آپ کی سکن بہت زیادہ گلوئنگ ہوں گی بہت زیادہ وائٹ نظر آئے گی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تینک یو اللہ حافظ